السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ روزر کا بہت ہی خوبصورہ ڈیزائن شیئر کروں گے ڈیزائن بنانے کے لئے میں نے دو پٹیں گا ریڈی کی ہیں ان پٹیوں کی جو چڑھائی ہے وہ ڈیوڑھ انچز ہے اور ان میں سے ایک پٹی کے نیچے میں نے اس طرح سے پیسٹنگ پیپر پیسٹ کر لیا ہے اب ان دونوں کی سیدھی سائیڈ اندر رکھ کر ہم ایک پون کا مارجن چھوڑ کر سلائی لگا لیں گے ایک سائیڈ کی سلائی لگانے کے بعد دوسری سلائی لگانے سے پہلے ہم میئر کر لیں گے اور سینڈر میں ہم نے اس طرح سے ہاف انچ اور ایک ستر کا گیپ چھوڑنا ہے یعنی ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہاف انچ اور ایک ستر ہوگا دونوں سائیڈ کی سلائییں ہم لگا چکے ہیں اب جو سائیڈ پہ ایکسٹر کپڑا ہے اس کو ہم کاٹ دیں گے اور اب ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں سیدھا کرنے کے لیے میں نے سوئی میں چار تار دھاگے کے لیے ہیں اور جس پٹی کے اوپر پیسٹنگ پیپر میں نے پیسٹ کیا ہے اس پٹی پہ ہم نے ٹانکا لگانا ہے اس طرح سے اور سوئی کو اندر لے جاتے ہوئے ہم دوسری طرف سے اس کو نکال لیں گے اب ہم اس کو کھینچ کر سیدھا کر لیں گے دونوں پٹیوں کو اس طرح سے پکڑ کر کھینچیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہماری پٹی سیدھی ہو جائے گی پٹی کو میں نے سیدھا کر لیا ہے سیدھا کرنے کے بعد اس کو میں نے پریسٹ کر لیا ہے اب ہم اس پٹی سے ساڑھے چار چار انچ کے پیسٹ کٹ کریں گے اور پھر ہم انہی پیسٹ سے ڈیزائن ریڈی کریں گے پہلے ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور دوسری طرف سے اس طرح سے فولڈ کریں گے یہ ایک سائٹ ریڈ ہوگی اور ایک بلیک اب ہم نے ادھر سے پکڑ کے اس کو اس طرح سے بلکل سیدھا کر لینا ہے اور نیچے سے اس طرح گزارتے ہوئے یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس پہ میں گم لگا لوں گے تاکہ ہمارا ڈیزائن ہی لینا یہ دوبارہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے کرنا ہے پھر اس کو اس طرح سے کر کے اور اس پٹی کو اس طرح ہم نے بلکل سیدھا لے کے آنا ہے اور پھر نیچے والی پٹی کو اٹھا کے اوپر کر لینا ہے تو یہ ہمارا ڈیزائن چار جو سموسہ ہیں یعنی ٹرائنگلز ہیں چار بنیں گے ہم نے کافی سارے ڈیزائن ریڈی کر لیے ہیں اب ہم اس سے اپنا جو ٹراؤزر ہے اس پہ ڈیزائننگ کرتے ہیں تو ٹراؤزر کو سینڈر سے میں نے سلائی کر لیا ہے بوٹم پر یہاں میں ہاف انچ پہ نشان لگا ہوں گے یہ ہاف انچ ہمارا سلائی کا مارجن ہے اس کے اوپر میں ٹو انچیز پہ نشان لگا ہوں گی یہاں ٹو انچیز پہ ہم نے اپنا پہلا بنٹکس بنانا ہے اور اس کے اوپر مزید تین بنٹکس بنائیں گے ٹوٹل ہمارے چار بنٹکس ہوں گے اب ہم ٹراؤزر پہ ڈیزائننگ لگائیں گے تو ڈیزائننگ لگانے کے لیے میں نے گھم کے ساتھ پہلے اس کو پیسٹ کرنا ہے اس طرح سے رکھ کر اور اس کے بعد ہم نے ڈیرڈ انچیز کا گیپ چھوڑنا ہے اور دوسرا جو ڈیزائن ہے وہ ہم نے ڈیرڈ انچ کے گیپ سے لگانا ہے اسی طرح سے تمام جو ہم نے ڈیزائن ریڈی کیے ہیں وہ ڈیرڈ انچیز کا گیپ چھوڑتے ہوگئے ہم نے لگا دینے ہیں ویورز یہ والا ڈیزائن جو ہے میں ڈراؤزر پہ بنا رہی ہوں آپ سلیوز پہ اور شرٹ کے دامن پہ بھی بنا سکتی ہیں اب ہم نے جو نیچے لائن لگائی تھی اس لائن کے اوپر اوپر ہم نے سلائن لگانی ہے یہ دیکھیں ہم نے گھم کے ساتھ ان کو پہلے پیسٹ کر لیا تھا تو کتنی آسانی کے ساتھ اور صفائے کے ساتھ کام ہو رہا ہے ان کو سلائے کے ساتھ میں نے جوڑ لیا ہے اب ہم فولڈنگ لگائیں گے فولڈنگ ہم نے الگ سے لگانی ہے تو اس کے لئے میں نے تھری انچیز کی ایک پٹی لی ہے اس پٹی کے اوپر ہم نے ٹراؤزر کو اس طرح الڈا کر کے رکھنا ہے اس کی سیدھی سائیڈ اندر کی جانب رکھنی ہے اور جو پہلے ہم نے سلائے لگائی تھی ڈیزائنی کو جوڑتے ہوئے اسی سلائے کے بلکل اوپر اوپر ہم نے دوبارہ سلائے لگانی ہے سلائے میں لگا چکی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے سیدھا کر کے اب ہم اس کے اوپر ٹاپ سٹیچ کریں گے یہ والی سلائے ہم فولڈنگ والے کپڑے پھر لگائیں گے ٹاپ سٹیچ لگانے کے بعد ہم اس کو فولڈ کر کے ترپائی کر لیں گے میں پہلے سلائے لگا رہی ہوں اس کے بعد اس کو میں ہینڈ سٹیچ کر لوں گے یعنی اس کی میں ترپائی بعد میں کروں گے یہ میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے اب ہم نے جو ٹو انچیز پہ لائن لگائی تھی یہاں پر ہم پنٹکس بنائیں گے ہم نے جو پنٹکس بنانے ہیں وہ ایک پاؤں کا مارجن چھوڑتے ہوگے بنانے ہیں ویورز اس طرح کے ہم نے چار پنٹکس بنانے ہیں یہ دیکھیں یہ دو پنٹکس میں بنا چکی ہوں اور تیسرا پنٹکس بھی ہم نے اسی طرح سے بنانا ہے ایک پاؤں کا مارجن چھوڑتے ہوگے ہم نے چاروں پنٹکس بنائے ہیں ویورز یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ٹروزر کی تیار لمبائے سے میں نے اڑھائے انچ زیادہ لمبائے لی ہے یہ جو اڑھائے انچ ہے یہ ہمارا سلائے کے مارجن میں اور پنٹکس میں چلا جائے گا ہمارا ڈیزائن تقریباً ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی چاروں پنٹکس میں نے بنا لیے ہیں کتنا ڈیسائن ڈیزائن بن کے ریڈی ہوا ہے تو ابھی میں اس کی نالے کی سلائے لگا کر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ ہمارے ڈیزائن کس طرح سے بن کے ریڈی ہوا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی نئے ویڈیو اور نئے ڈیزائن کے ساتھ بہت جل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ